اگرہ بدوہی اگرہ نستاہین میں احسان ناز پرورم سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمنید کہتا ہوں اس وقت پورے پاکستان میں درہ خنجراب سے لے کے کراچی تک کراچی سے گلگت بلدستان تک کوئٹہ پشاور کراچی لاہور اور پاکستان کا کوئی گلی کچا کوئی ایسا شہر نہیں ہے یہاں پر بیجلی کے بلوں کے خلاف احتیاج نہیں ہو رہا اور بیجلی کے بلوں کو جلایا نہیں جا رہا لیکن ان بیجلی کے بلوں کو جلانے سے قوم کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا عوام کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا اس سے صرف وہ ایجنسیاں جو کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جب اگر طریقہ انصاف کے دس کارکن نکلیں تو ان کا پکڑ کر ان کو جل میں بند کر دیتی ہیں ایسے مظاہروں میں اب یہاں بھی ان کا ہاتھ کھلے گا اور کچھ شہریوں کو وہ پکڑ تکڑی بھی کریں گے لاتے چارج بھی کر رہے ہیں اور کچھ جگہ پر یہ آ رہی ہیں خبریں کہ وہاں پر بندے زخمی بھی ہوئے تو بات یہ ہے کہ آپ اگر بجلی کے لیٹ کم کر دیں تو نہ یہ مظاہرہ ہوگا نہ پولیس حرکت میں آئے گی اور نہ کسی کو سڑک پر آ کے بل جلانے کی ضرورت پیش آئے گی نگران مزیراعظم کاکڑ صاحب نے کل ایک ہی جلاس پلایا اس ہی جلاس میں بریفنگ دی گئی کہ فلاں میکمہ بجلی کے بلوں کو بڑھاتا ہے فلاں کم کرتا ہے اس کو نیپرا کا ذکر بہت آیا میرے خیال پاکستان میں نیپرا نام کا لفظ کو جو ہے نا وہ نینٹی فائی پرسنٹ لوگ نہیں جانتے ہوں گے تو اگدہ یہ کھلا کہ یہ میکمہ ہے یہ ایک ادارہ ہے جو کہ بجلی کے بلوں کو کم کرتا ہے اور وہ ساری جو بریفنگ لے کر پرائم جس صاحب نے اپنے پاس رکھ لی تو آج ممکن ہے اس پہ دوبارہ بات ہوگی اور اس میں جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ کیونکہ صدر پاکستان ہے وہ وزیراعظم پاکستان ہے اور ان کو مسلمی نون اور پیپل پارٹی یہ مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرح نواز شریف یا بینزر پٹو وزیراعظم تھی وہ اپنا یہ یہ طور ہے اور جو ان کا ہے نا یہ کے ٹکر کا وہ اس کو اسی طرح گزار سکتے دیکھیں وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں جبکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت میں یہ بجلی تھی پچیس ربے پر یونٹ اور ویدن ڈیڑھ ڈیئر ون ڈیڑھ ڈیئر یہ اب ہوگی فیفٹی سیمن پر یونٹ وہ کون سی وبا وہ کون سی آہ وہ کون سا طریقہ تھی جس کے بنا بھی لے کہ لوگوں اتنا بڑھانا پڑا اور اتنا بڑھا ہے کہ لوگوں کی کمر دب گئی اور لوگوں نے اسے بل کو بینکوں میں جا کر تارنے سے انکار کر دیا اب دیکھئے ایک طرف نگران مجھے رہے ہیں ہم فیصلہ کر رہے ہیں دوسری عوام انہوں نے سڑکوں میں ہیں کوئی بندہ بھی لگے بینک میں جا کر دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور جو مہگمہ بھیلی کے حرکارے ہیں جو ورکر ہیں ان کو اب جتنے بھی پاکستان میں پولیس ہے مہگمہ وابڈا نے ان سے پروٹیکشن مانگی ہے کہ ہمارے ورکروں اور کارکنوں کے لئے پولیس مہیاں کی جائے تو یہ اعلان ایڈر کی صورتہ بن سکتی ہے یہ سے بہت بڑا فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ حکومت کو سوچنا ہے کہ ہم نے بیجلی کے ریٹ کم کرنے ہیں یا نہیں کرنے یہ بیجلی کے ریٹ کم کر دیں گے یہ ساری فسادات یہ سارے معاملہ یہ ساری خرابات ختم ہو جائے گی لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر حکمرانوں نے بیجلی کے بلوں میں کمی کا اعلان نہ کیا تو پاکستان کے گھر گھر میں دنگا ہوگا فساد ہوگا لڑائیاں ہوگی بلویں ہوں گے جس کی بنات پر ان کو ملک چلانا ملک سمالنا مشکل ہو جائے گا اب جماعت اسلامی نے دو ستمبر کو پورے پاکستان میں ارتحال کی کال دی ہے تو بھائی آپ ارتحال ہونے نہ دیں اس سے پہلے آپ یہ کیمتیں وہ کم کر دے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پیپل پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم کونگوں سے ایک اتارش کریں گے کہ وہ بیل کے بلوں میں کمی کا اعلان کریں اور نون لیگ نے دعویٰ کی ہے مفتر اسماعیل صاحب نے جو صاحبہ وزیرہ غزانہ ہے کہ جب تک جتنے اللے تللے اور جتنے بھی ایاشیاں حکومت کے زور پر سرکاری افسران اور کچھ سے یہ جو واپڑا کے حکام ہیں یہ مل کا جتنی بجلی کا بل یہ ادا نہیں کرتے اگر یہ ایک ہی جو ایک ہی کلم کے ایک جنبش سے اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان کے تمام عوام خوشحال ہو جائیں گے اور پاکستان کے تمام عوام کے ممکن ہے کہ دس بارہ ہزار رپیا پر گھر جو بھی جکے بل کم ہو جائے تو یہ حکومت کو یہ کچھا فیصلہ کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ نگرانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ فیصلہ کر دیں گے تو ساری زندگی لوگ ان کو یاد کریں آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہماری تینوں سیاسی پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں تریک انصاف کی مرکزی رہنما ہے اور دو دو اٹھارہ میں وہ اہمینک کاریکشن یہ لہور سے لڑ چکی ہیں میری مراد ہے جناب موسرمہ زیبانہ صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ پاکستان سیاسی پارٹی کے بہت یالے ہیں جنہوں نے چارہنے کی پرچی پر اپنا ٹکن پر لیا اپنی ممبرشپ لی اور آج تک اسی پارٹی میں قائم و دائم ہے میں آپ کو مراد سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے تیسرے بیمان ہے ملک جوہد کھوکر جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے اور پاکستان مسلم لیگ اس وقت بڑے موڑ میں ہے اور وہیں چاہتی الیکشن ہو جائیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بڑے اب بھی کہتے ہیں الیکشن نہ ہو تو میں ملک صاحب آپ کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں تو میں شروع کرتا ہوں جناب پیپل پارٹی سے کیونکہ پیپل پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے غریبوں کی بات کی ہے روٹی کپڑا مکان کی بات کی ہے اور بجلی کی بات کبھی نہیں کی اب یہ اس وران میں آپ کیا کریں گے دیکھیں روٹی کپڑا مکان میں جس سب چیزیں یہ وہ تو بنیادی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب اس سے زیادہ بنیادی بجلی بن گئی ہے جو دور جا رہا ہے یہ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پرشانی تو ہے گھر میں ہر فرق کو ہے کہ جو جیسے صاحب سے یہ ریٹ بڑھ رہے ہیں ریٹ کیا بڑھنے بڑھنے ہیں ان کے یہ جو اوپر اخراجات پورا کرنے کے لیے ٹیکسس یہ لگایا ہے یہ ظلم ہے بہت بڑا یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے انہیں کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے وہ عوام تو پہلے یہ تمام چیزیں جو کھانے کی ہیں یا استعمال کرنے کی ہیں ان کے ریٹ تو پہلے ہی کافی بڑھ چکے ہیں بڑے ہوئے ہیں بڑھ چکے ہیں ان کا بجل تو ہر گھر کا خراب ہے یہ نہیں بڑھنا چاہیے یہ اس کا حال یہ ہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پہلے ہم ریٹ بڑھا رہے ہیں کار رہے ہیں یہ ہم اس کو بڑھناشتی کر سکتے ہیں یہ تو بھی آئے ہیں ان کی کیا جو آپ کی حکومتیں پچھلی بات کریں آپ بات تو مکمل دو کرنے ہیں کہ ان کو یہ جو وزیراعظم صاحب آئے ہیں یہ جو ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم یہ اتنا وزن اٹھا سکتے بھی کہ نہیں عوام میں اتنی سخز ہے کہ عوام پہلی تنگ ہے ایسے منگائی کی وجہ سے اور اوپر سے یہ ہمیں پروگرام دے رہے ہیں یہ انہوں نے آئی ایم ایپ سے مہدے کی ہیں یہ شرائط ہے کہ یہ ہم انہیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں ہماری آمدن کیا ہے خرچہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے قبول کر لیا تو ہم آئے ہیں یہ تو ان کو پہلے دیکھنا چاہیے کئی لوگ ہیں اتنے کتنے نام تھے کئیوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ ہماری آپ کو ایسے کر لیا ہے پیشلی گورنمنٹ نے کہ ہم بھی اسے پورا نہیں کر سکتے پیشلی گورنمنٹ کس کی تھی پیشلی گورنمنٹ کس کی تھی جو وزیراعظم ہم کون تھا آپ بتا دے آپ شباز شریف صاحب تھے آپ کی حکومت نہیں تھی پیشلی ہم تو وہ حصہ تھے اس میں میں پچھلے کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہم تو میرے آپ کی حکومت نہیں تھی ہم حصہ تھے حکومت کا جو ہمارے ذمہ کام تھا ذمہ کام تھا ذمہ کام تھا وہ ہم نے کیا ہے حکومت نہیں تھی حکومت کا جو ہے کتے تھے اچھا یہ دیکھیں ہمارے ذمہ بزارت ہے خارجات ٹھیک ہے اس میں یہ بتائیں کہ یہ جتنے ساری دنیا سے پروگرام یہاں ساری دنیا سے تلقات کا کیا مسئل ہے انہوں ٹھیک کی ہے آپ ملی ہے آپ بتائیں ہمیں کیوں آپ بتائیں نا ملی ہے کہ ملی ہے کہ نہیں ملی آپ کیا محسوس کرتے ہیں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ پورے جتنا ڈیر سارو وزیر خارج رہے ہیں انہوں نے جہاز نہیں چینی اتھا نہ دیا وہ ارب اور روپے پاکستان کے ڈبو دیئے انہوں نے وہ چنگڑوں کا بیٹا تھا اس نے جہاز نہیں دیکھا تھا کبھی اس نے کتنے بیان دی ہیں اس نے میری باس نے پہلے کتنے بیان دی ہیں اس نے اس نے کہا کہ جتنے آدمی میرے ساتھ جاتے رہے ہیں یا جتنا یہ یہ بزارت ہے خزانہ میں تورکی ہیں تو وہ میں اس کا اپنے زیر سے خرچہ دیتا ہوں اس کا صاحب لے لینے میں دینے کو تیار ہوں اے خوکر صاحب گورنمنٹ کا خرچ نہیں کیا اب یہ کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں تھی آپ کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں تھی کیا پی ٹی کی قومت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکی جولی ڈیٹھ سال حکومت کی ہے پی ٹی ہے اور نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے مشترکہ کی ہے کولیشن گورنمنٹ سی پیپل پارٹی مسلسل ہر چیز کی برابت کی زمیدہ تھی چھبی کروڑ پیہ بھی لیا چھبی عرب روپیہ جی ایسا یہ بالکل حکومتی عدوں کو انجوائے کیا پیپل پارٹی نے لیکن جیسا جنہ حالات میں حکومت نون لیگ کو دی گئی وہ اس وقت حکومت نہیں تھی اس وقت بھی ہمارے جو سینئر تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی سیاست کو خراب کیا ریاست کو بچایا آپ کو پتہ ہی کہ پچھلا جو ساڑھے تین سال کے بیٹ گورنس تھی عمران خان صاحب کی انہوں نے ان کی غلط پلیسیوں کی وجہ سے ملک کی مشہد برباد ہو چکی تھی ملک آپ نے حکومت کیوں لی اس وقت حکومت لی گی تھی سیاست کو نہیں دیکھا گیا ریاست کو دیکھا گیا اچھا سیاست کی اوپر اپنے کیسوں کو دیکھا گیا ایک دن کے بعد میاں شواز شریف جیل میں ہوتے حمدہ شواز صرف جیل میں ہوتے اربر روائے کیس تھے آپ نے وہ ختم کرانے کے لئے آپ نے قومت نہیں وہ آپ کو پتہ تھا کہ جیسے کیس بنائے گئے تھے ہوا میں کیس بنے تھے ہوا میں ختم ہو گئے کیسوں کی کوئی بالکل تھی نہیں جو جنہوں نے کیس بنائے تھے بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے جن لوگوں نے بنائے تھے آج کے ان کا کیا حشد ہے سب لوگ جو قضات تھے اس وقت کے وہ سادے سامنے آگئے کہ نواز شریف کو صرف ایک آدمی کو سزا دینے کے لئے یہ پورے ملک کا نقصان کی جا آپ دیکھیں مرزا صاحب نے جیسے ابھی کہا ہے کہ ہماری حکومت نہیں تھی آپ کی تھی بالکل حکومت تھی تو پھر یہ بجلی کے بھیلوں کا یہ بحال آپ آیا پندرہ دن بعد اس کا کون ذمہ دار ہے یہ عوام کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے جو اتنا طفان بدپا کر دیا گیا ہے بجلی کے بھیلوں کا لیکن یہ ساڑھے تین سال کی جو بیڑ گورنس تھی مدان کھان کی اس کا ترسلسل چالدہ ہے یہ جو سال میں کچھ نہیں ہوا ستر سال سے پاکستان کے اوپر ناپل یہ دو پارٹیاں تھی اور پاکستان کو آج بیڑا غرق کر کے یہ دو پارٹیاں آج کہتی ہیں یہ ڈیڑھ دھائی جو سال کھوکر صاحب کو بات کرنے کھوکر پلیز کھوکر صاحب کو بات کرنے کے پلیز 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 آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں دوزا سولہ میں چلا چلے جائیں دوزا سترہ میں چلے جائیں اس وقت صورت پی lovel پر رالتا چڑھوانے میر پیہ کا ڈالر تھا یہ چینی ستر پیہ چینی تھی ملک اچھے حالات میں چڑھ رہا تھا لیکن اس وقت ایک آدمی کو سزا دینے کے لیے صرف یہ پلانہ کی گئی کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے جس کی سزا پورے ملک کو ملی جو جو اس وقت کے قضاء تھے وہ سب لوگ سامنے آگئے آپ دیکھیں جب انہوں نے حکومت تیرہ میں لی تھی اس نے پہلے پیپل پالٹی کی حکومت تھی کن حالات میں نواز شریف کو حکومت مسلم علی کے نون کو دے گئی تھی لیکن جن حالات میں انہوں نے چیلیس کی بڑھیں میں کھوڑ در یہاں پر ٹکوں گا کہ جو بندہ ایک دفعہ کی اتار میں آرہے ہیں اسے اکوڑ نہیں لینے ہی لینے ہی لینے چاہیے بلکل لینے چاہیے آپ کا مستوضی یہ ہی ہے کہ لینے ہی چاہیے کنٹی میں نواز شریف رہے جدہ بھی ہو اس کی خیر ہو اور وہ شہر ہوگی نواز شریف کے ساتھ یہ نہیں میں کہتا کہ نواز شریف کو مسلسل تاہیار وزیرہ تو بنا دیں لیکن جب وہ کام ٹھیک کر رہا تھا ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا ملک ترقی کر رہا تھا آپ دیکھیں نا اگر یہ جو ڈیڑھ سالہ پریئر نون لی کو دیا گیا ہے اگر یہ حکومت ناس مارتے تو ملک میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ ملک دوالیہ کی طرف جا رہا تھا نواز بلہ اگر ہم دوالیہ کی طرف جاتے تو آج جو مہنگائی کہ ہم لوگ رونا رو رہے ہیں بلکل پوری قوم پسی ہوئی ہے مہنگائی میں لیکن ہم یہ اب تین سو کا پٹرول جا کے پٹرول پم سے ہمیں مل رہا ہے اگر ہم یہ میرے موہ میں خاک اگر ایسا ہو جاتا اگر مسلم لی کے نون دن رات محنت کر کے ملک کو نہ سمالتی دوالیہ پن سے نہ نکالتے جو امران خان نے جو بیٹ گورنس کر کے ملک کو طبعی کے دہانے پر چھوڑ کے چلا گیا تھا آج ہم پانچ سو پہ لے کر پرول پاپ کے اوپر لائنوں میں لگے ہوتے انہوں نے ملک کے اوپر قضبانی دیا ہے میں نے گزارش کیا ہے یہ بلوں کی جو اسی دیاری بھی نہیں اس میں کوئی نون لی کا بھی کردار ہے اس کو بڑھانے میں نون لی کا کردار نہیں ہے لیکن یہ مہنگائی تو بالکل میں یہ نہیں دیفینٹ نہیں کرتا کہ جو گئی ہوئی ہے ان کو جو مجودہ قومت اس کو راستہ نکالنا چاہیے اگر نہیں نکالیں گے تو بالکل سیول واد کا خدش ہے عوام کے گھروں میں چولا جو ان کی چولوں کے اندر گاس ہوگری ہے بالکل لوگ بے روزگار ہیں سب سے بڑا ناد صاحب ایک ظلم اس ملک کے اندر ایک مزدور جو ہے وہ پچی ہزار پیر تنہا لے کر فیکٹری میں کام کر رہا ہے بجلی وہ پسچیز کرتا ہے ایک اس ملک ہے بیروکریٹ ہے جرنیل ہے جج ہے وہ بیس لاکھ پر سیلری لیتا ہے اس کو بجلی فری مل رہی ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس عوام کے ساتھ ان کے اوپر آپ کو نظر سانی کرنی پڑے گی کہ یہ مفت کی بجلی جو انہیں دلے بے رحم اس کو ختم کرنا چاہیے بلکل جو میں ان لوگوں اگر فری بجلی جو ہے یہ سپلائی بلکل ختم کریں گے تو میرا خیلہ عوام کا کوئی بوجھ لکھا ہو جائے گا بیران صاحب آپ یہ بتائیں کیونکہ ان دونوں نے آپ پہ بوجھ اڑا رہا ہے ساڑھے تین سال میں آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے ساڑھے تین سال میں آپ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے انہوں نے ریڑ سال میں کچھ نہیں کیا یہ چھے دفعہ کمیران کا انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ جو تمام بیرکلے اور جو لوگ مفتر بجلی جلا رہے ہیں حکمران جلا رہے ہیں بجلی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور خاص طور پر آپ نے جو ساڑھے تین سال میں کیا اور اس کا انہوں نے آپ پہ الزام لگایا کہ سارا کوئی آپ نے خراب کیا اس کا جواب دیا میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کہتی ہوں کہ آپ نے پروگرام میں مضرور کیا اتنے ہار ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع خراب کیا میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ پارٹیاں جو یارہ جماعتیں ایک جگہ پہ کٹی ہو گئی ایک پی ٹی آئی کو شکرد دینے کے لیے ان کو اتنا خوف ہے ابھی وہ بچارے جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کی ٹانگیں ابھی تک کام رہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا رہ گیا پاکستان میں جو کہ ابھی تک ان کی دلی مرادیں پوری نہیں ہوئیں لوٹ کے پاکستان کا بیڑا کر دیا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری دل کی مرادیں ان کے اندر ہی رہنی ہیں کیونکہ پاکستانی کے جو آج ساری سیاست پہ میں بات کروں گی آپ سے سابق وزیراعظم جو ہمارے سربراہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ مگا 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 ان کے اوپر مکا مکت میں اپنی امران خان کا نام نہ لیں ہمارا ٹی چینل بند کر دیں گی اچھا میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اس قدر ان کے اوپر ان کے اوپر جو کیسز بڑھائے جا رہے ہیں بے بنیار اور بے اصول بنائے جا رہے ہیں اور دوسری جماعتیں جو مجھرم ہیں ان کو بے قصور کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام اسٹم خون کے آنسور ہو رہی ہے کہ یہ کیسی بابا پھیلی ہے پاکستان میں کہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں وہ تمام طرح لوگ شامل ہیں جس کی بنیاد آج کل معاشی طور پر پاکستان ختم ہو کے رہ گیا ہے حقوقت خرید بلکل نہیں رہ گئی اور کوئی شخص بزار میں جا کے خرید و فروخت نہیں کر رہا مطلب کہ تیچین آئٹم بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ گھر کا چولہ جلانا بھی مشکل ہو گیا اس لیے جب تک میں سمجھتی ہوں اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا جب تک سنتی انقلاب ذری انقلاب معاشی انقلاب اس وقت تک پاکستان کے حالات بلکل نہیں صدر سکتے اور یہ صاحب کا جو حکمران ہے جنہوں نے عربوں خربوں کے محال باہر بنایا ہوئے ہیں وہ شریف اور زرداری ہو یہ ملک کی طریقہ بلکل نہیں بدل سکے نہ بدل سکتے ہیں کیوں کہ ان کی کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو قید آدم کے پیروکار ہوں اور جو یہ سمجھے کہ میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے دفاع کے لیے اور امیر اور غریب کو ایک جیسا انصاف دینے کے لیے اور وہ معاشی انصاف ہوگا وہ انصاف ہوگا جو پوری دنیا کو پتا چلے کہ یہ اسلامی جمہوریت پاکستان کا محافظ ہے اور یہ وہ انصاف دینے والا آدمی ہے اب دیکھیں کہ ایک طرف وہ جو مفرور ہیں ملک میں سے جو ڈفالڈر ہیں وہ وہ ساری عدالتوں سے انہوں نے پورے ہر جگہ سے اپنے کیسز فارق کروا لگے ان کے تمام جتنے بیانات تھے پریس کانفرنس سے تھی تمام ان کے ان کے چل رہے ہیں جو محبے پاکستان تھے جو ہمارے پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ان کو پاکستان میں کیا دیا جا رہا ہے یہ اس اتنی بہران جس طریقے سے ہو رہا ہے انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے پاکستان کی بنیاد رکھی اور پہلی دفعہ جس میں لکھا گیا کہ یہ جو لوگ بھی پاکستان اور آرمی اسلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک ہے حلاف جی نے پاکستان سے نہیں نبی پاک کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں جی قرآن کے بارے میں جی اور یہ ساری میں کہتی ہوں وہ آج اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ان کو میڈیسن دی جا رہی ہے یہ ہم نے کہیں یہاں چھوٹی بریک کے بعد ہم زیوانا سے یہ پوچھیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے ملکم بیک جی زبانہ صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا اس بجلی کے بلوں میں یہ بڑی قیمت ہے اس کا آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں جبکہ نون لیگ آپ کو ٹھہرا رہی ہے یہ جب کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کٹھے ہو جاتے ہیں جب اپنی اپنی باری کی بات ہوتے ہیں تو مدان میں اترتے ہیں جب ان کو پیسے مل رہے تھے جب جہازوں میں جا رہے تھے تو یہ پارٹی میں تھے تو اب کہتے ہیں ہم پارٹی میں کولیشن میں تھے یہ جب پارٹی میں تھے ہر طریقے کی موج موستی میں تھے تو یہ پارٹی میں تھے جب پاکستان کی مستقبل کی بات آتی ہے تو یہ دونوں پارٹیاں آگے نہیں آتی مجھے بتا دے آج پاکستان جس نجھ پہ کھڑا ہے ان دونوں پارٹیوں سے پوچھے کہ ان میں پاکستانی کون ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کون ہے پاکستان کے لیے کبھی کسی نے مظاہرہ کیا دونوں پارٹیوں میں سے کسی نہیں کیا کیونکہ یہ مہبے وطن نہیں ہے سراج علاق صاحب نے دو طریق کو جلس ریلیاں نکالنے کا کہا عوام کو پتا چلا کہ یہ پاکستانی ہے یہ پاکستان کے لیے کام کرے گا یہ پاکستان کی عوام مریاں بی بی نے کوئی علاق کیا ہو بلاول بھٹو نے علاق کیا ہو کسی اور پارٹی نے علاق کیا ہو کوئی نہیں کرتے کیونکہ کسی کو پاکستان ڈوب جائے تار جائے وہ لٹو بھٹو کی سیاست کرتے ہیں وہ صرف پیسہ آپ مانے آتے ہیں جواب دے جو میں نے آپ کی سواب اور نکل جاتے ہیں اپنی جواب دیں اور بریف کیس بھرنے کے لیے آتے ہیں جب حکومت ختم ہوتی ہے تو بریف کیس پکڑتے ہیں جہازوں میں بیٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں مطلب آپ جواب دینے وہ کہہ رہے ہیں بلوں کے ذمہ بار آپ ہیں بلک ہے یہ حکومت ہے بلوں کے ذمہ دار انہوں نے جو معایدے کیے ہیں عوام پاکستان کو بیچ دیا ہے انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں میں حالانکہ یہ جتنا بھی پیسہ انہوں نے کمایا. آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے اس بجلی کے بلوں کے بارے میں کوئی آپ کی پارٹی کی تجویز ہے جو حکومت کے سامنے یا عوام کے سامنے ہیں تو عوام جلوس نہ نکالیں اوام بل نہ جلائیں اور بل بڑھ دیں ہمارے سینٹرز ایک کل بھی میٹن بھی آج بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ کوئی اچھا ہی بھی فیصلہ کریں گے آج شامسہ کوجیر کا فیصلہ عوام عوام کے ساتھ ہے عوام مارے ساتھ ہے یہ کیسے شور آ رہے ہی ہم نے بات ہی نہیں کی غریبوں کی ہم نے بات ہی نہیں کی اچھا آدھے نے کہنا کہ خموش کرائیں نا آدھے نے میں نہیں بولا آپ نے اتنی رانگ گفتگو کی ہے میں نے اس ہونے نہیں نہیں چلو بات کریں ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہے یہ بلوں کا اور منگائی کا سارے مسئلے پیچھ میں پاکستان کے مسئلے ہیں ہم پاکستان کے مسئلے کے اوپر اس لئے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ اتنی شرم آ رہی ہے اتنی شرم آ رہی ہے کہ ہر سطح کی فراڈ ہر سطح کی چوری کو شرم نے کیا ہے شرم آپ کو آ رہی جیل میں وہ بیٹھا ہے آپ رکھے جیل میں شرم بھی آپ کو آ رہی ہے پاکستانی ہے کہ مجیز صاحب کو ہمارا وزیراعظم کیا 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 اس نے نہیں کیا 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 اس نے پرداش کر جاتے ہیں نا آلو کیا پرداش کر جاتے ہیں پاکستان میں آج بیٹھے یہ بھی نہ بیارتے یہ بھی لیا کھمزان میں جب میں ہے یہ بھی نہ ہوتا ہمارا نظریہ نہیں ہے میں آپ نے میری بات سنیں میں آپ نے تو کہا تھا نے نواز شریف صاحب کہ یہ آپ یہ پندرہ سولہ یا ڈیڑھ سال ہے بکایا اسے حکومت کرنے دو آج جو نواز شریف کا حال ہو رہا ہے یہ مصمبری کا نوہ ہو رہا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا مگر انہیں آپ کا نہیں ہو رہا ہمارا قیام حکومت میں نہیں تھے تو آپ کا کیوں ہو رہا ہے ہمارا خارجات پولیس تھا اور یہ کیا نام ہے ایسے ہوتا ہے کبھی کہ ایک خارجہ کا چچا بن گیا ایک بابا بن گیا میری بات سنے مدالت ایک نام ہوتا ہے اس کا وزیر اعظم کا کپتان وہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے جیسے یہ عمران صاحب نے کپ جیتا تو وہ باقی جویدنی اداز اتنے اداز کا ہے ان کا نام تو کوئی نہیں لیتا انہوں نے نام خارج کر دیا ہے نام خارج کر دیا ہے نام خارج کر دیا ہے یہاں پہ وہ شب بھی لے گئے رہے تھا وہ تو ان کے ذاتی معاملات ہیں یہ جو عام جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ نام تو کپتان کا ہوتا ہے کپتان کون تھا شباشری تھا سپیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بے جواب نا ہمارے ہمارے ہی بزارتیں کھار جاتی میں نے یہاں دیکھتے ہیں ایک میں نے کوئیسٹن سن لے ائی ریکویسٹو یوں پلیز گیو میمی آنسر اونلی فاردی بابڑا جیسو پرابلم میں آئیی نا اس کا ذمہ دار کون ہے اچھا اب یہ رہی بات آپ نہیں مانتے کہ آپ مہارک اومت نہیں وہ کہتا ہے یہ ہماری پیسے فیفٹی سیون پر چلی گیا اور یہ صرف ڈیر سال میں گئی ہے یہ ذمہ داری آپ کس پر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے اب آپ نے کیوں کیا پھر مہی مہادا آترنے کر کے منتیں کر کے کس نے کیا ہے آپ کی ایک اومد نے عزیر اعظم نے کیا ہے چطو ایسے لے عزیر اعظم نے کیا ہے ٹھیک ہیں ٹھیک آہا ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ستنا کرتا ہے میری بعض اکل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے پیپس پارٹی نے سین میں حکومت ہے انہوں نے ستارہ زلہ میں آج حد سے ڈیر سال سال پہلے دو سال پہلے دیر سال پہلے اس کے بعد تیسی دفعہ سال پہلے وہ ماضی میں انہوں نے وہاں گاؤں کو جو گاؤں دور دراب میری بات سن لیں اس میں حل بھی ہوگا نا آپ بات تو سنیں آپ سننے کے لئے بیٹھے میں کہنا کہا جاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ میں کہا کہا ہوں سولر انہوں نے دیئے ہیں گاؤں گاؤں میں لوگوں کو فری بھی دیئے ہیں کیو گلوں کو کسٹوں میں بھی دیئے ہیں بھیلی کا استعمال کم کیا ہے لوگوں کو بچایا ہے بلوں سے وہاں دور دراز کے گاؤں میں یہاں بھی آل ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے ہی یہ ترکیاتی کام چل رہے ہیں جتنے ہی ان کے اخراجات ہیں ٹھیک ہے اخراجات میں یہ 25% یا 30% کمی کریں ٹھیک ہے اور یہ جتنے ترکیاتی کام چاروں صوبوں کو سبائی گورنمنٹ ڈال کے اور بفاق کی ڈال کے ان تمام عربوں خربوں کے منصوبے چل رہے ہیں ان میں 10% نکال لیں ٹھیک نکال کے کوئی سڑک نہیں بنے گی کوئی سکول نہیں بنے گا کوئی یہ نہیں ہوگا کوئی نئی کاریں نہیں لی جائیں گی یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہ اگر اخراجات کام کی گئے ہیں کوکر صاحب آپ یہ بتائیں اچھا میری بات سولنے تھا ایک منٹ ذرا وہ 10% اور وہ جتنے رپیہ ہو یہ لوگوں کو یہ ایک تو فوری یہ ریٹ کام کر کے نہ اثر ریٹ پہ آئیں ٹھیک ہے کیا یہ ہے کہ ہر بندے کو سولر مل سکتا ہے نہیں اتنے وسائل تو نہیں ہر بندے کو سولر نہیں لیکن یہ جو اس اس مہینے بلوں کی اندر بدمار کی گئی ہے ٹیکسوں کی اس نے عوام کی کمر توڑ دیا اتنے پہلے دیڑ بھی بڑھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کی اوپر حکومت کو نظر سانی کرنی چاہیے آپ پیٹوی سنتے ہیں جی سنتا ہوں آپ ریڈیو پاکستان سنتے ہیں اس کا مطلب آپ کو بل صحیح آیا ہے پاکستان کے 90 فیزہ نا پیٹوی سنتے ہیں نا ریڈیو پاکستان سنتے ہیں ناد صاحب وہ 20-25 رپیہ کا ٹیکس ہوگا اس کی اوپر انہوں نے 17 ٹیکس لگا دیا ہے لوگوں کی کمر توڑ دیا ہے ٹیکس لگا کے اوزیٹ بھی بڑھا دیا ہے اس کی اوپر اس کی اوپر نظر سانی کرنی چاہیے تھی دیکھنا یہ ہے کہ اتنا نلائک اور کمزور وزیر اعظم یہ نگران وزیر اعظم وہ کس کی سفارش پہ آیا ہے وہ کے کس نے کیا ہے یہ بتائیں آپ میاں شباشری میاں شباشری میاں شباشری میاں شباشری بھی کلتی ہے یہ شباشری پھلایا ہے نا آپ نے تسلسل کو رکھنے کے لیے کہ میں نے محضر کی جائے جائے بتائیں جائے یہ جو بلوں کا ریڈ زیادہ آیا لوگوں کو بل بہت زیادہ آیا اس کے اوپر آپ عمر کو نظر سانی کرنی چاہیے بلکہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ان کے ساتھ بٹھا کر یہ نگران سیٹ اپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مشافرت کریں کر کے اس کے اوپر نظر سانی کریں جو انہوں نے سخت مویدے کر لی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ادھر سے کوئی نظر سانی کریں دوسرا یہ شہانہ جو اخراجات ہے نا نا صاحب ان کو کم کرنا چاہیے ہم ہاتھ وقت سیاسدان کی بات کرتے ہیں یہ سارا بوجھ آپ نیرانوں پر ڈھار رہے ہیں نہ آپ نے کیا ہے نہ پی ٹی اے نے کیا ہے نا صاحب میری سنے سب کو نہ لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہتی ہے آپ نے سب سے زیادہ زیادہ اکومت آپ نے کیا ہے آپ نے پائن دفاع اکومت کی ہے تو کیا کیا کچھ نہیں کیا اتنے نہیں بڑے تھے کچھ نہیں کیا آپ نے روٹی کپڑا مکان اب بھی جاری ہے سندھ میں دیکھیں نا یا یہ کنٹینیو آم جا رہے ہیں آپ نے بات دیکھیں نا اچھا بزرگو ایسا ہے کہ عوام نے آپ کی جو پائنسلہ پچھلا اقتداد سا نا وہ آٹھ سے پہلے وہ دیکھا ہوگا ہے عوام اتنی ان کی یاد داشت کا مزور نہیں جتنی مرزا صاحب آپ فرمتے ہیں آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں نا دوزہ لاٹھ والی حکومت اپنی کو دیکھ لیں میں یہ بات کہا تھا کہ یہ نگزان حکومت کو چاہیے یہ کہ سیاسی پارٹیوں کو بٹھائیں بٹھا کر یہ جو موہدے ہوئے ہیں نا آئی ایم ایف کے ساتھ سخت موہدے اس کے اوپر نظر سانی کریں دوسرا یہ جو شہانہ آخرہ جاتا ہے نا اس کو کام کریں آپ دیکھیں جس ملک کا اسسسنٹ کمیشنر مارکیٹ کمیٹی کے ریٹ چیک کرنے کے لیے پیاز کا ریٹ چیک کرنے کے لیے ڈیڑھ کروڑ کی گاری پہ جاتا ہے پانچ گنمن ہوتے ہیں تو کیا وہ ملک کیسے ترقی کرے گا کیا ہم کبھیے لے کر اس کا کارہ اسی تکان دار ہے دوزار پہ لے کے بھی آیا تھا دیکھے آجاتا ہے شباز جی کو چاہیے تھا نا شباز جی کو چاہیے تھا نا کہ یہ کام اکام یہ عمران خان کے ٹائم یہ نہیں ملوں میں درست کرتے ہیں یہ ڈیڑھ ساتھ تھوڑا نہیں ہوتا چھوڑا ماہ کام نہیں ہوتے ان کو کھڑا کریں دوزار آج تک آپ نے حکومت کی ہے آپ حکومت میں رہے ہیں آپ مرکت میں رہے ہیں آپ سندھ میں آپ اپنے سندھ کا حال دیکھیں میں کوئی بات اور کرنا چاہتا ہوں وہاں مجھے کریں 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 میں یہ دکست کر رہا تھا کہ جس ملک کے اندر جب ہم اس ملک کو قرضوں پر چلا رہے ہیں ہم اپنا یہ کشکو لے کر پوری دنیا کے سامنے پھر رہے ہیں مارے بیروکریٹ کیوں نہیں کہ شہانہ جنگی ہیں دیکھیں ہمارے جرنیلوں کی دیکھیں ہمارے جاج سہبان کی دیکھیں کیا ایک مزدور آدمی پچی ہزار کی نوکری کرتا ہے وہ بجلی بجلی کا اصلی خریدتا ہے ایک سکول ٹیچر ہے اس کا مقدس پیش ہے بجلی وہ بھی فری نہیں لیتا یہ تو آپ اکشن کی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ نے وزیر آدم کو آپ کا بنایا ہوئے ہیں یہ جو فری بجلی استعمال لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مزیر آدم آپ سے آپ کے یہ کر رہے ہیں آپ کو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اس پر کہاں پہ تھے یہ کہاں پہ تھے یہ جاتا ہے شکی کر کن کا تھا مزیر خارجہ کن کا تھا یہ مزیر خارجہ کن کا تھا مقصد نہیں ہے اگر آئیت ایسے تو چھو آدمیوں کے ساتھ جنا پہلے ہیں آپ کس کی تھی آپ کے یہ کہاں کہ یہ خلط ہو رہا ہے ابھی جس دہانے پہ چلا گیا ہے ملک شہانہ ختم ہونے چاہیے یہ جو فری بجلی والا معاملہ ہے نا یہ جو اپنا بندر باہر لگی ہوئی ہے آج تک اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ فری بجلی بالکل ختم ہونی چاہیے میں وزید اعظم صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ستارہ گریٹ سے اوپر نہیں بالکل پاکستان کے اندر فری بجلی کا کنسپٹ ہونے ہی نہیں چاہیے ایک مزدور جب بجلی پس چیز کرتا ہے تو باقی کیوں لوگ یہ کیونکہ ماشاءاللہ بڑے اچھے جوابات آ رہے ہیں عوام کی رہنمائی ہو رہی ہے تو آپ عوام کی رہنمائی کریں کہ آپ اس وحی جماعت ہے جو آپ کو دیوار میں چن دیا گیا ہے اور آپ کے قائد کا نام لینا بھی ہمیں جرم بنا دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں آپ قوم کی رہنمائی کیسے کھڑیں میں احسان نان صاحب ایک بار ضرور ان کی بار کا جواب دینا چاہوں گے اور کراس ٹاک نہیں کرنے کی سنے گئے انہوں نے قرضہ لیا مقصد کیا تھا انہوں نے کس جگہ وہ یوز کیا یہ تو ہمیں قرضوں میں ڈھوب کے اور یہ لرزری گاڑیاں انہوں نے گفت کی لوگوں کو مجھے بتا دے کہ اس کے ساتھ عوام کو کیا رلی ملا آپ ڈیفارڈ سے بچے گئے کس ڈیفارڈ سے بچے ہم غربت دور ہو گئی ہے عوام کا چلنا چلنا شروع ہو گیا عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا گیا نووے یہ چاہتے تھے سارے پیسے ہمیں مل جائیں نہیں ابھی تھوڑے سے آدھے ملے آدھے تو ابھی الیکشنوں کے بعد ملنے تھے ان کو وہ تو چاہتے تھے کہ فوری ملے ہم باہر نکلیں ابھی وہ آدھے ملے تو آدھے نکل گئے باہر پیسے لے کے بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے شباہ شریف صاحب نے جتنی دیر اپنی حکومت دھکے سے آ کے نافس کی ہمارے اوپر اور چاہا کہ میں وزیراعظم بن جاؤ اور میں جو پچھلے سارے معاملات ہیں وہ کلیر کر لوں اور اوہ کامیاب ہو گئے کیونکہ ہمارے وزیراعظم جو تھے نا عمران ہاں صاحب وہ بولے بادشاہ تھے ان کو دشمنی نبھانی نہیں آئی انہوں نے دشمنی نبھا کے اور جیت کے دکھائی ہے وہ اور ان میں یہی فرق تھا وہ کرکٹر تھے وہ انہوں نے فیمز وقت گزارا ہوا تھا میں صرف آپ کو بتائیں آپ دیکھیں میری بات یہ دشمنیاں یہ دشمنیاں نے بانا چاہ رہے تھے اور عمران ہاں صاحب جیل کے پنکھیں نظر آتے ہیں اس کو جیل کے پنکھیں نظر آتے ہیں کس کو نہیں کر سکے نہیں کر سکے یہ ہی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ بولے بادشاہ تھے ملک کو چلایاں نے ملک کو چلایاں جنرل فیض میدلے ملک کو چلایاں جس بڑے صوبے کا وزیدہ اللہ اسمان بزدار کو بنا دیا جائے اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی کیا ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ حضرت میری بہرک کا رواب دیکھ بات جو انہوں نے گئی ہے نا بارہ کلور کے صوبے کا اسمان بزدار کو بزیدہ اللہ بنا کرتی ہے اس قوم کے ساتھ کتنی بڑی ویاتی کی گئی ہے عوام کے لیے انہوں نے بہتر ہی سمجھا تھا تو یہ فیصلہ کیا تھا لہٰذا ان کے کوئی فیصلے وہ بہتر سمجھ دیتے ہیں پارٹی کے چیئرمن تھے جو وہ فیصلے کر سکتے ہیں اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہیں بیگم کی سفارت کے بارہ کروڑ کے صوبے کا آپ کلزوم نواز کا نام نہیں لیتے ہم اس لیے نہیں لیتے ہم ذاتیات پہ نہیں جاتے جس بندے کی بات ہو رہی ہے اسی کی بات کرے تو بہتر ہوتا ہے اسمان بزدار کو لگانے کا مقصد کیا ہے میرے کوئیسٹن کا جو آپ دے رہے کہ آپ کوئی سلیشن انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ بنائیں گے آپ انشاءاللہ بنے گا انہوں نے کیوں نہیں بنائے کیا وجہ تھی ہمیں تو حکومت نہیں کرنے دی آپ لوگوں نے خان خان اتنا خون صورت کام کی جائے کہ چیف جسر کے نام کونڈ کھول دی آئی تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو گئے کہ سپریم کور کا کونڈ کھولا جائے ڈویلمنٹ کے کاموں کے لئے تو مجھے یہ بتائے کہ نوازی صاحب نے کونڈی دور کی جہرے کھلا دی تھی جہم کے اوپر ٹیم جسر کو بجھا دیا تاکہ تاکہ نواز شریف کے خلاف وہ فیصلے دیں اتنا نوازہ ایک ٹیم جسر کو اتنا نوازہ کہ اس کے نام کا کونڈ کھول دیا تاکہ وہ نواز شریف کے خلاف اپنا تصم کے فیصلے دے سکے جب آپ دونوں ذرا خموشی اختیار کریں تو میں مرزا صاحب سے ملپیس ہوں یہ بتائیں قوم کے رہنمائی دنے کیونکہ یہ اس پاکستان میں رہتے ہیں جس کو 75 سال بنے ہوئے ہوئے اور انہوں نے پاکستان میں الیکشن ہوئے تھے انہوں نے پیپل پارٹی پر سب سے زیادہ الیکشن 48,000 بھوگ لیے تھے یہ نمائندہ شخصیت ہیں ہم ان سے یہ چھوڑے پارٹیوں صرف دل دل سے یہ بتا دیں اس قوم کا کیا حال ہوگا حل کیا ہے ترت دل سے پارٹی نہیں ساتھ سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو جتنے سیاست ہیں میں پاکستان پیٹس پارٹی کے یہ ہمارے لیڈروں کو اور یہ دوسری جو جماعتیں ہیں چھوٹی بڑی یہ جو چھوڑی چھوڑی جماعتیں ہیں وہ ایسے بھی ہے عوامی کیا نام ہو شیخ رشید صاحب کی ون وین پارٹی ان کو دل سے عقل سے نیت سے عوام کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا مگر یہ سریعت نہیں ہو سکتا یعنی کوئی بھی سیاسی پارٹی کوئی بھی یہ بات کی نام ہوگی ہے ان کو جتا کہ یہ عوام سے اور پاکستان سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے بتر آل ہو جائے گا زبانہ صاحب انہوں نے کہا کہ جب تک سارے لوگ کٹھے نہیں ہوں گے اس حال نہیں کٹھے نہیں میں نے کہا مخلص ہونا جائے گے پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک پیج پہ بیٹھ کے ان کے مستقبل کے لیے انہیں آنے والے وقت کے لیے یک جائز ہو کے ایک آواز اٹھا کے جمہوریے جمہوریے سب کہتے ہیں لوگ ٹھیک ہے سب چیندین بانتے ہیں پاکستان کی پاس پارٹی یہ تیرہ جو آپ نے میری بیان کہہ رہی تھی تیرہ جو یہ غلط کہہ رہی یا میری غلط کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے کھایا گھر سے ہم بھوکھے رہتے ہیں ہم یہ ہی کھاتے ہیں آبا آجہ یہ جانتے ہیں مجھے لاس بات میری بات ان کو بات کرنے دیں ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے ان کو بات کرنے دیں یا آپ لاس میسج کے آئی یا آپ کا قوم کے نام نا صاحب میری ملک پیسک یہ آپ ہم کے ساتھ کہ ہمیں پارٹیوں کے نظریات سے بیر نکل کر ملک اور قوم کے لیے سوچنا چاہیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں تو ملک کے ساتھ ہی ہماری عزت ہے اقتداد آتے جاتے رہیں گے مجھے آج کے پہلے سے یہ میسج ملا ہے پوری قوم کے لیے کہ جب تک یہ تمام سیسی بارڈیاں مل کر ایک فورم پہ نہیں بیٹھیں گی ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گی ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے آج کا یہ میرا پرویومن دیکھئے اور فیصلہ کیجئے کہ میں نے جو سوال کیے اور جو پینل نے مجھے جواب دیئے وہ کیا تھے اس پہ فیصلہ آپ کا عناب